ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی چینل لیکل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے دھارہ 377 کے ایک احتیازیق فیصلے کے اوپر جو کی آج 6 ستمبر 2018 کو سپریم کورٹ دوارہ سنایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سم لینگ اکتہ ایک اپرات نہیں ہے سم لینگ اکتہ کو عوید بتانے والی IPC کی دھارہ 377 کی ویدتہ پر سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا ہے کہ سبھی ججو کی سہمتی سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کورٹ نے کہا کہ LGBTQ سمودائے کو بھی سمان ادھکار ہے اور پانچ سدسی سویدھان پیٹ نے IPC کی دھارہ 377 کو من مانا بتاتے ہوئے نیرست کر دیا ہے سویدھان پیٹ نے کہا کہ سبھی ججو کی ایک ہی رائے ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دھارہ 377 من مانی دھارہ ہے اور سمودائے کو بھی سمان ادھکار ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یون پراتمکتہ بائی لوجیکل اور پرکرتک ہے اس میں کسی بھی طرح کا بھیدباؤ مولک ادھکاروں کا ہنن کرنا ہوگا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نجتہ کسی بھی ویکتگت کی پسند ہو سکتی ہے دو ویسکوں کے بیچ آپسی سہمتی سے بنے یون سمبند IPC کی دھارہ 377 سویدھان کے سمانتہ کے ادھکار یعنی کی انوچیت چودہ کا ہنن کرتی ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اسی معاملے کی سنوائی کے دوران کہا تھا کہ وہ جانچ کریں گی کہ کیا جینے کے مولک ادھکار میں یون آجادی کا ادھکار شامل ہے یا نہیں اس سے پہلے 17 جولائی 2018 کو چیف جشٹس تیپک مشرا کی ادھکشتہ والی پانچ سدس یہ سویدھان نے دھارہ 377 کی ویدتہ کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور یہ صاف کر دیا تھا کہ اس قانون کو پوری طرح سے نرست نہیں کیا جائے گا کوٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ دو سملینگک ویسکو دھارہ سہمتی سے بنائے گئے یون سمبند تک ہی سیمت رہے گا پیٹ نے کہا کہ اگر دھارہ 377 کو پوری طرح سے نرست کر دیا جائے گا تو اراجکتہ کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے ہم صرف دو سملینگک ویسکو دھارہ سہمتی سے بنائے گئے یون سمبند پر ویچار کریں گے یہاں سہمتی ہی اہم بندو ہے پہلے یاچکاؤں پر جب جواب دینے کے لیے کچھ اور سمیں کا انروت کرنے والی کیندر نے کہا تھا کہ نابالکوں اور جانوروں کے سمبند میں دنڈاتمک پروویزن کے دوسرے پہلوں کو کانون میں رہنے دیا جائے گا دھارہ 377 آپرکرتک اپرادوں سے سمبندت ہے جو کی کسی مہلہ پروش یا جانوروں کے ساتھ آپرکرتک روپ سے یون سمبند بنانے کو آج جیون کاراواز اور دس سال کے لیے کاراواز کی سجا اور جرمانہ دونوں کا پروویزن ہے اس یاچکا کو سپریم کورٹ میں نوکتی سنگ جوہر، سنیل مہرہ، امنناتھ، ریتو ڈالمیا اور آئیشہ کپور نے یہ یاچکا سپریم کورٹ میں داخل کے تھے اور سپریم کورٹ کو سم لینگی کو کے سمبند بنانے پر دھارہ 377 کے کاروائی کے اپنے فیصلے پر وچار کرنے کی مانگ کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ڈر سے جی رہے ہیں اور یہ ان کے ادھکاروں کا ہنن کرتا ہے دھارہ 377 کا پہلی بار مدہ گیر سرکاری سنگٹھن ناج فاؤنڈیشن نے اٹھایا تھا اس سنگٹھن نے دوہجار ایک میں دلی ہائی کورٹ میں یاچکا دائر کی تھی اور عدالت نے سمان لنک کے دو ویہسکوں کے بیچ یون سمبند کو اپراد گھوشت کرنے والے پروویزن کو گیر کانونی بتایا تھا گیارہ دسمبر دوہجار تیرہ کو سوریس کمار کاشل ورسیز ناج فاؤنڈیشن ماملے میں دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے سم لینگکتہ کو اپراد مانا تھا دو جولائی دوہجار نو کو دلی ہائی کورٹ نے دھارہ 377 کو آسا ویدھانی قرار دیا تھا اس ماملے میں پونر ویچار یاچکا خارج کر دی گئی تھی اور فیلحال پانچ ججو کی سامنے کیوریٹیو بینچ میں ماملہ لمبیت تھا آئی پی سے کی دھارہ 377 کے تحت سم لینگکتہ اپراد تھی اور دس سال یا پھر جندگی بھر جیل کی سجا کا پروویزن تھا وہ بھی گیر جمانتی اگر کوئی پروش یا پھر مہلہ اس ایکٹ کے تحت اپراد ہی ثابت ہوتے ہیں تو انہیں بیل نہیں ملتی سم لینگکتہ کی اس رینے میں الگی بی ٹی کیو یعنی کی لیسپین گے بائی سیکسول ٹرانس جنڈر اور کوئیر آتے ہیں اسی سمودائے کے لوگ کافی لمبے سمیے سے بھارتی دن سہیتہ کے تحت اس دھارہ میں بدلاؤ کرانے کے لیے اپنے حق پانے کے لیے سالوں سے لڑائی کر رہے تھے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ایک ویڈیو دھارہ 377 کے اوپر ایک نئی ججمنٹ کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much